اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں بچوں ٹھیک ٹھیک امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے بچوں ایک دفعہ پھر ہمارا آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو آج ہم اپنے جماعت پنجم کے اسلامیات لازمی کی کتاب سے جو سبق پڑھیں گے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو ہمارا آج کا سبق ہے عقیدہ ختم نبوت اب آ جاتے ہیں عقیدہ کا مطلب کیا ہے عقیدہ کا مطلب ہے یقین رکھنا ایمان رکھنا کسی بات پر پختہ یقین کرنا ختم نبوت ختم کا مطلب ہے مکمل ہو جانا نبوت جو نبیوں کا سلسلہ ہے عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ بندہ اس بات پر یقین رکھے اور زبان سے اقرار کرے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں یعنی ہمیں اس بات پر یقین ہونا جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں اللہ تعالی نے مخلوقات کی ہدایت کے لیے نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ وسلم سے شروع کیا تھا اس کی تکمیل تکمیل کہتے ہیں مکمل کرنے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کے منصب منصب کہتے ہیں عہدے کو پر فائز ہیں جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا سورہ عذاب کی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے خاتم النبین ہونا خاتم النبین کہتے ہیں آخری نبی کو آخری نبی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے عالی شرف شرف کہتے ہیں بلندی کو اور عظیم و شان اعزاز ہے اعزاز کہتے ہیں مرتبے کو جس طرح کل کائنات کے لیے اللہ تعالی رب العالمین ہیں اسی طرح کل کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین اور خاتم النبین ہیں رحمت العالمین سب جہانوں کے لیے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آخری امت ہے غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا قرآن مجید کے بعد کسی پر وہی نازل نہیں ہو سکتی اور امت محمدیہ کے بعد نئی امت نہیں بن سکتی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان کی رہنمائی کیلئے کافی ہیں اب کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن مجید نازل ہوئی ہے اس میں مکمل ہدایت اور رہنمائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے ٹھیک ہو گیا پھر آ جاتے ہیں ختم نبوت اور عطاعت رسول یعنی ختم نبوت اور عطاعت رسول کا کیا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سب انسانوں کو پیدا کیا اور اپنے بتائی ہوئے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیارے نبی اور رسول مبوس کیے مبوس کیے مکرر کیے بنائے سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل کی اللہ تعالیٰ کے سب احکام قرآن مجید میں موجود ہیں احکام کہتے ہیں حکم کو قرآن مجید کے احکام کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یعنی اللہ تعالیٰ نے تو حکم دے دیا ہے اس حکم کو تفصیل سے کس نے بیان کیا ہے کہ اس حکم کو کیسے کیا جائے گا کیسے اس کی وضاحت کس نے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور مسلمان کے لیے پسندیدہ زندگی گزارنے کا عملی نمونہ پیش کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین عملی نمونہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَتْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَىِ حُسَنَةً سورہ عذاب کی آیت ہے ترجمہ ہے اس کا بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے یعنی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تمام ہدایات لے سکتے ہو ان کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزار سکتے ہو وہ آپ لوگوں کے لیے عملی نمونہ ہے سیمپل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت دراصل کس کی عطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی عطاعت ہے سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا یا جو کام بھی کیا وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے بندوں تک پہنچاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں دیا جو اللہ تعالیٰ انہیں کہتے تھے جو بات انہیں کہتے تھے وہی کے ذریعے جو حکم انہیں دیتے تھے وہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے تھے ترجمہ ہے عربی ارشاد ربانی ہے وَمَا يُنْتَكُوا اَنِ الْحَوَا اِنَّا هُوَا اِلَا وَحِيَنْ يُوحَا ترجمہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس اپنی مرضی خواہش نفس کہتے ہیں اپنی مرضی سے مو سے بات نہیں نکالتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے کا حکم ہے جو بیجا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے سرچشمہ ہدایت ہیں سرچشمہ ہدایت یعنی ہدایت کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے پیروی اور اطاعت بات ماننا حکم کی تعمیل کرنا وہ کس کی اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے مَنْ يُتِيُرْ رَسُولَ فَقَدْ عَطَعَ اللَّهَ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی گوئے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تمام لوگوں پر مسلمانوں پر لازمی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے واضح طور پر اس بات کا تقاضی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دیں اسے پورا کرو اور جس بات سے روکیں اسے باز رہو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے کا حکم دیں اس کام کو کرو اور جس کام سے روکیں اس کام سے روک جاؤ اپنی مرضی اس میں شامل نہ کرو بلکہ یہاں تک تاقید کی کر دی گئی کہ کوئی شک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیے گئے فیصلوں کے مطابق عمل نہ کرے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ کوئی شک اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی پیروی نہ کرے پھر آ جاتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرتے تھے یعنی ان کی بات مانتے تھے ان کا حکم مانتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا اپنے لئے نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے سنت پر عمل کرنا ہر طور طریقے پر عمل کرتے تھے اور اپنے لئے آخرت سے نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے لہذا وہ کھانے پینے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کاروبار معاملات کرنے غرض زندگی کے سب معاملات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے تھے معاملات یعنی تمام کاموں میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپناتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے ممبر پر تشریف فرما تھے ممبر کہتے ہیں جہاں سے امام خطبہ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بیٹھ جائیں اسی وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن لیا اور دروازے میں بیٹھ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر آگے آنے کا حکم دیا تب وہ اٹھ کر آگیا یعنی اس قدر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے تھے کہ وہ دروازے میں ہی بیٹھ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگے آنے کا حکم دیا کہ ادھر سے اٹھ کر آگے تشریف لے ہیں ٹھیک ہوگیا بچوں یہ تھا ہمارا عقید ختم نبوت اور عطاعت رسول اب ہم آ جاتے ہیں اپنے کام کی طرف تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا مئی ٹاس کیا ہوگا جن بچوں نے کیا ہے وہ لوگ یہ کام مئی ٹاس کے بعد شروع کریں گے اور جن بچوں نے نہیں کیا وہ پہلے مئی ٹاسک مکمل کریں گے اس کے بعد یہ والا کام شروع کریں گے تو سوالہ جوابات ہے ہمارے پاس اسی طریقے سے پروپر ہیڈنگ دے کر شیڈنگ انڈر لائننگ اور نیٹ کام آپ نے کرنا ہے سوال نمبر ایک ہے عقید ختم نبوت سے کیا مراد ہے جواب لکھ کر ہیڈنگ دیں گے عقید ختم نبوت عقید ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ پوائنٹ ون بندہ اس بات پر یقین رکھے اور زبان سے قرار کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا یہ قویسٹن نمبر ون ہے اینڈنگ لائنڈ رو کریں گے مارکر ورڈ کو ہائی لائٹ کریں گے اور صفائی سے کام کریں گے سوال نمبر دو ہے ختم نبوت سے متعلق قرآن کی کسی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں جواب لے کر حوالہ قرآن لکھ لیں گے ہیڈنگ دے دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کے منصب پر فائز ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ترجمہ جیسے میں نے بلوگ بنا کے میڈ میں ترجمہ لکھا ہے آپ لوگوں نے بھی ویسے ہی لکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اینڈنگ لائن ڈرو کریں گے اگر اس کی نیچے جگہ ہے اس کی نیچے تیسرا سوال شروع کریں گے اگر جگہ نہیں ہے تو نیکسٹ پیچ پہ جائیں گے سوال نمبر تین ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل کس کی اطاعت ہے تو اطاعت رسول کی ہیڈنگ دیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے پوائنٹ ٹو ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ترجمہ اسی طریقے سے بلوک میں مرڈ میں لکھنا ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی سوال نمبر چار ہے ایک مسلمان کی زندگی میں اطاعت رسول کی کیا اہمیت ہے جواب اطاعت رسول کی اہمیت ہیڈنگ دینی ہے پروپر شیڈنگ انڈر لائننگ کرنی ہے مارکر ورڈز ہائی لائٹ کرنے ہیں پوائنٹ ون اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بدلے میں بہت عجر و انام رکھا ہے پوائنٹ ٹو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت سوارنے کے لیے سوارنے کہتے ہیں خوبصورت بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمابرداری کرے پوائنٹ ٹری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کی بنیاد اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے یعنی اطاعت کریں گے تو آخرت میں نجات ملے گی ورنہ دوزخ کا عذاب ہوگا اور مومنوں میں شمار نہیں ہوگا اینڈنگ لائن ڈرو کریں گے اور ہمارا آخری سوال ہے اطاعت رسول سے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں ہیڈنگ دے دیں گے حوالہ حدیث ترجمہ اسی طریقے سے میڈ میں آپ نے ترجمہ لکھنا ہے بلوک میں لکھنا ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی یہ آپ کا سوال نمبر پانچ ہو گیا اینڈنگ لائن ڈرو کرنی ہے کام خوبصورتی سے کرنا ہے پروپر ہیڈنگ شیڈنگ انڈر لائننگ اینڈنگ لائن مارکر ورڈز کو پرومیننٹ کرنا اور خوبصورتی سے کام کرنا ہے ٹھیک ہو گیا بچوں چلیں جی تب تک کیلئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں